اسلام ایکم فرینٹ ویلکم بیک ٹو می چینل فرینٹس آج کی ویڈیو میں ہم بہت ہی خوبصورت سا ونٹر کا کولر نیک ڈیزائن بنائیں گے یہ دو نیک ہیں ملاک ان کو بنایا گیا بہت ہی پیارا سا ونٹر کے حساب سے نیک ہے سب سے پہلے بکر مرین ہے اس کی چڑھائی میں نے چھے انچ لی اور لبائی میں نے اٹھارہ انچ لی ہے تو اوپر سے ہم اس کی کرتے ہیں میر بیٹ سٹارٹ میں نے اس کو اوپر سے بوٹ نیک بنانا ہے فائیو انچ پہ میں نے مار کیا آپ فور پائنٹ فائیو پہ بھی کر سکتے ہیں فائیو انچ والا کافی کھلا بن جاتا ہے آپ فور پائنٹ فائیو پہ بھی بنا سکتے ہیں نیچے سے تین انچ لی ہے اس طرح سے ہم بوٹ نیک بنائیں گے تین انچ کے بعد ہم نے ایک ساڑھے تین انچ پہ ایک نشان لگانا ہے جو کہ ہم دیکھیں اوپر سے دیکھیں گے ساڑھے چھے انچ ہے سائیڈ سے دیکھیں گے تو آٹھ انچ جا رہے گلے کا درمیان میں ایک انچ کا ایک نشان لگا کے لیپ سے بنائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ایک شیپ کرنی ہے یہ دیکھیں شیپ ڈرا کرنے کے بعد ہم اپنی نیک کی جو لینگت ہے جتنا ہم نے لمبا بنانا ہے وہ بنائیں گے میں فیفٹین انچز لے رہی ہوں اب سکسٹین سیونٹین تک بھی بنا سکتے یہ دیکھیں اس طرح سے نشان لگانے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں سے سینٹر کو مارک کر دینا ہے سینٹر کلیر ہو جائے گا چاکنگ کر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا ہم سینٹر سے ایک بلکل باریک سی پٹی نکالیں گے وہ کلیر ہو جائے گی اب نیچے سے ایک انچ ب بڑھا کے نشان لگائیں گے اور ایکسٹرا بکرم جو ہم کٹ کرتے ہیں نیک کی شیپ کے لیے نیک بنانے کے لیے وہ ہم اس طرح سے انچی سٹیپ رکھ کے ہم یہ دیکھیں پونے پونے انچ کا یا ایک انچ کا آپ اس طرح سے جہاں جہاں سے بھی ہماری گلے کی شیپ جا رہے ہیں اپنے ایکسٹرا اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ایکسٹرا بکرم لے لینا یہ دیکھیں اوپر سے بوٹ نیک بنا لینی ہے پھر ایک بار پھر سے اس کی بھی ہم بکرم ایکسٹرا کر لیں گے م اتنا بھی ایکسٹرا بکرموں کا اس کو کٹ کر لیں گے اور اپنے گلے کو ہم نیٹ کر لیں گے اب جو سینٹر سے بوٹ نیک نکل ہے اس کو ہم ایک اور بکرم پہ رکھ کے بیک کا جو نیک ہوگا وہ بھی ہم کٹ کر لیں گے یہ بوٹ نیک جو ہوگا فرانٹ اور بیک کا سیم ہی ہوگا اور اس کے بعد ہم یہ گلے کی ہماری بیس فرانٹ بیک کی سیم ہوگی اس کے بعد ہم جو نیک بنائیں گے یہ نیچے سے اس طرح سے بنائیں گے یہ دیکھیں کپڑے پہ لگا کے اب ہم نے مچین سے اسے فول کر لینا ہے یہ دیکھیں دونوں فرانٹ اور بیک دونوں گلے کو میں نے مشین کی مدد سے ایک پاؤں کا مارجن رکھتے ہیں فول کر لیں اب فرانٹ پر رکھیں فرانٹ کا گلہ ہم نے اس طرح سے اس کو سلائی لگا دینی ہے جیسا کہ ہم کوئی بھی نیک بناتے ہیں تو اس کو اس پر سلائی لگاتے ہیں یہ دیکھیں نیچے سے شائرٹ کی کریس لائن پریس کی مدد سے بٹھائی ہوئی ہے اوپر سے ہمیں گلے کی تو سینٹر لائن نظر آئی رہی ہے تو ہم اس طرح سے رام رام سے سلائی لگاتے ہوئے یہ جو گلہ ہے اس پر پیسٹ کر دیں گے فرانٹ ویڈیو اتنی لمبی نہیں ہے تو پلیز اسے لازمی دیکھیں ایک بہت ہی پیاری نیک بن کے ریڈی ہوگی اور میں آپ لوگوں کو بگنرز کے لیے یہ ویڈیو بہت اچھے میں آپ لوگوں کو ٹپس بھی دوں گی کہ لوپس کس طرح سے بناتے ہیں اور بہت ہی آسانی کے ساتھ کس طرح سے ہم انہیں لگاتے ہیں اب یہ دیکھیں وہاں تک سلائی لگانے کے بعد ادھر سے جو آدھا ہمارا نیک راؤنڈ نیک تھی وہ ہماری رہتی تھی تو اس کو بھی ہم نے سلائی لگا کے یہاں سے کمپلیٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کر رہا ہے یہ دیکھیں نکال کے ہم نے بیک نیک بھی اسی طرح سے ریڈی کرنی ہے اور کٹ لگا کے اس کو ہم نے الٹا لینا ہے فرانٹ کو اور بیک نیک کو بھی ہم نے دیکھیں اسی طرح سے درمیان میں کٹ لگا کہ ہم نے ریڈی کرنا ہے اور اس کو بھی ایک ساتھ ہم نے بنا کے پریس کر لینا ہے یہ دیکھیں پلٹا لیں اس ٹیج پہ آکے ہم نے اس کی ترپائی ابھی نہیں کرنی پہلے ہم نے شولڈر کو جائنٹ کرنا ہے اس کے بعد ترپائی کریں گے اب یہ دیکھیں لوبس لیے ہیں ایک لوب جو ہے ڈیڑھ انچ لمبہ ہے اور ایک جو ہے دو انچ لمبہ ہے جو ڈیڑھ انچ والے اس کو اندر رکھیں گے دو انچ والے کوپر رکھیں میں نے سوئی کی مدد سے یہ دیکھیں ہم ویسے بھی لگا سکتے ہیں میں نے سوئی کی مدد سے ان کو آپس میں بلا کر ایک ایک ٹانکہ لگا دیا ہے تو اس سے کیا ہوگا یہ دیکھیں پٹن ٹیک پٹی پہلے میں لگاؤں گی لوبس کو اس طرح سے پہلے سے ریڈی کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جب کام کر رہے تو بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے بگڈرز کے لیے بھی ایک ٹپ تھی تو میں نے اس طرح سے یہ طریقہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ ڈیبل لوبس کو کس طرح سے ریڈی کر سکتے ہیں کہ بلکل آسانی کے ساتھ ایک ہی شیپ میں اور ایک ہی سائز کے ہمارے لوبس جو ہے نا ہمیں لگانے میں مسئلہ نہ اور ہم اپنا گلہ ریڈی کرنے اب یہ دیکھیں دوسری سائٹ پہ آکے پہلے ہم نے پلین سائٹ پہ پٹن ٹیک پٹی لگانی ہے پھر لوبس والی سائٹ پہ اس طرح سے ہم ایک ہی سائز جتنا ہم نے سائز رکھنا ہے اتنا ہی ہم باہر سے نکالتے ہوئے باقی کو اندر دباؤں میں رکھتے ہوئے سلائی لگاتے چلے جائیں گے یہ دیکھیں کتنی آسانی سے کیونکہ وہ سٹیچ ہو چکے ہیں پہلے تو آرام سے ایک ایک دو دو ٹانکہ لگا کے ہم نے جو ریڈی کے آرام آرام سے میں رکھتی جا رہی ہوں اور بلکل آسانی کے ساتھ ہی اٹیچ ہوتے جا رہے ہیں اور سلائی بھی آسانی سے لگتی جا رہی ہیں اب یہ دیکھیں یہ سارے ہمارے لوس اٹیچ ہو چکے اب ہم نے کرنے شولڈر چائنٹ یہ دیکھیں فرانٹ بیک کو کھولنا ہے گلے کو گلے کے اوپر رکھنا ہے شولڈر کو شولڈر پہ اس طرح سے ہم نے سلائی لگا کے اس کو اٹیچ کر دینا ہے شولڈرز کو اس طرح سے کیا ہوگا گم سلائی کے ساتھ ہمارے شولڈرز اٹیچ ہو جائیں گے یہ دیکھیں اب آکے ہم نے اس سٹیچ پہ اس کی ترپائی کر لینے ہے گلے کی شولڈر اٹیچ کرنے کے بعد یہ جو گلہ ہے ہمارا اس حد تک بھی اگر ہم بنائے تو بالکل ریڈی ہے لیکن ہم نے بین لگانے ہے بین کے لئے یہ دیکھیں تین انچ یا سوا تین انچ ہم لیں گے نیچے سے اس کے بعد اوپر سے یہ دیکھیں دھائی انچ بھی لے سکتے ہیں دو انچ بھی لے سکتے ہیں میں نے دو انچ لی ہے اچھا میں آپ کو بتاؤں اگر آپ سمال سائز کے لئے بنا رہے ہیں تو ساڑھے چودہ اگر آپ میڈیم سائز کے لئے بنا رہے ہیں تو آپ کو ساڑھے پندرہ سے سولہ انچ لینا ہوگا کولر کا جو سائز ہوگا آپ ایک انچ کا بھی رکھ سکتے ہیں پون انچ کا بھی رکھ سکتے ہیں کولر کی جو لمبائی میں ایک انچ رکھ رہی ہوں اچھا میں نے کولر کی جو لمبائی ہے وہ پہلے میں نے پندرہ انچ رکھی تھی تو وہ مجھے تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ اس کا جو ہے نا ٹائٹ ہو رہے تو میں نے دوبارہ سے کولر بنایا تھا اور اس کی لمبائی میں نے رکھی تھی سکسٹین اور میرا سائز میڈیم ہے تو میڈیم کے لیے سکسٹین لازمی ہے یہ دیکھیں ایٹ پہ مار کر کے ہم نے کالر کو کٹ کر لینا اب دیکھیں نیچے والی سائیڈ جو ہماری نیچے والی سائیڈ اس سے تھوڑا سا ہم کٹ لگائیں گے یہ دیکھیں جو ہماری اٹیش ہونے والی سائیڈ ہے وہاں سے ہم اس طرح سے کٹ لگا دیں گے کٹ لگانے کے بعد اس کو ہم کپڑے پہ لگائیں گے کپڑے پہ لگا کے یہ دیکھ اس طرح سے کچھ شیپ آئے گی نیچے سے کٹی ہوئی کپڑے پہ لگا کے ہم نے چگلو کی مدد سے ہم نے جو ایکسٹرا فیبرک تھا آدھا انچہ ہم چھوڑتے وہ بھی ہم نے بکروں کے ساتھ پیسٹ کر دیا اس کے اوپر اس طریقہ دیا اب سیم ویسا ایک کپڑا لے کے ہم جس طرح سے بین ریڈی کرتے ہیں اس کے اوپر رکھ کے ہم اس کو یہ دیکھیں اس طرح سے سلائی لگا دیں گے اس کو پلٹا کے ایکسٹرا کپڑا کٹ کر کے ہم اس کو پلٹا لیں گے یہ دیکھیں اب ایکسٹرا کپڑا کٹ کر کے ہم اس کو کالر کو پلٹا دیں گے اب ہمارا کالر اس طرح سے ریڈی ہے گلے کے ساتھ اٹیچ ہونے کے لیے یہ دیکھیں پونے سے ایک انچ پونہ انچ بھی کافی ہے پونے سے ایک انچ پہ ہم نشان لگائیں گے دونوں سائیڈوں سے ہم کالر کو اٹیچ کریں گے گلے کے ساتھ یہ دیکھیں اس طرح سے رکھتے ہوئے کس طرح سے اٹیس کرنے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس طرح سے ہم کریں گے فولڈ کرنے کے بعد یہ دیکھیں دونوں سائیڈوں سے فولڈ کرنے کے بعد اس کو جو نوک ہے اس کو اندر رکھیں گے اور پونے انچ تک ہم اس پر سلائی لگا دیں گے پکی کر گے ڈبل سلائی لگا دیں گے ہم فیم ویڈیو دیکھیں دیکھنے کا بہت بہت شکریہ پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ایک کمنٹ بھی کر دیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو یہ دیکھیں ایک سائیڈ ہماری اٹیس ہو چونکہ آپ دوسری سائیڈ سے کالر کو پکڑیں گے اور دوسری سائیڈ بھی ہم سے اسی طریقے سے اٹیس کر دیں گے بہت ہی آسانی کے ساتھ ہمارا یہ نیک ریڈی ہو جاتا ہے منٹر کے حساب سے پرفیکٹ کالر جو نیک ہے یہ بن جاتی ہے میڈیم سائز کے لیے کرنے کے بعد ہم نے بیک سائیڈ پیس کی کیا کرنی ہے کیونکہ بیک سائیڈ کھلی ہے تو یہاں سے ہم نے ترپائی کر دینی ہے گلو کی مدد سے ہم نے ایک سائیڈ پیس کی ہوئے دوسری سائیڈ کو ہم یہاں سے پکڑیں گے سوئی کی مدد سے اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے ٹانکیں لیتے ہوئے باہر والی سائیڈ سے ہم نہیں لیں گے اوپر اوپر سے جہاں پر گلو لگی ہوئے ادھر سے ہم چھوٹے چھوٹے ٹانکیں لیتے ہوئے سارے کولر کو جتنا بھی ایکسٹر کپڑا ہے فول کرتے ہوئے سارے کولر کو اس طرح سے درپائی کر لیں گے تو ہمارا کولر اس طرح سے ریڈی ہو جائے گا اور جو اس کی نوک ہے اس پہ ہم نے ہک لگا دینے یا ٹیچ بھی لگا سکتے ہیں تو فرینڈ یہ ہے اس کا فائنل ریزلٹ اوکے فرینڈز اللہ حافظ آپ نے بچوں کا خیال رکھے گا کیونکہ سہتیں بہت زیادہ ہیں اور بیماری بہت زیادہ پھیل رہی ہے اوکے فرینڈز اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں